پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جوائنٹ ٹیکسٹری وارکن قومی اسمبلی آفتاب احمد صدیقی نے اپنے حلقے اینے 247 بہورا پیر میں بلوز پارک کے نام سے منصوب پارک کی آلہ طرز پر تزین و آرائش کا اعلان کر دیا دو تین گراؤن ہم بنانے جا رہے ہیں پنجاب کالونی کا گراؤن اور یہ اکبری گراؤن اور اس کے سامنے کلنڈیر گراؤن یہ تین گراؤن اس میں پاک بھی بنیں گے گراؤن بھی بنیں گے لڑ بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ بھی ہوگی آفتاب صدیقی نے پی ایس ایک سو نو میں واقع بلوز پارک کا دورہ کیا اور فوری طور پر تزین و آرائش کے لیے کام شروع کروانے کا اعلان کیا اس موقع پر آفتاب صدیقی کا کہنا تھا سندھ کے لوکل گورنمنٹ کے اداروں میں جاری کرپشن نے شہر کی خوبصورتی کو گہناک کر دیا ہے دنیا کا ساتھوں بڑا شہر آج محرومیوں کی تصویر بنا ہوا ہے اس وقت جو صورت احال ہے پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اسپیشلی سندھ میں وہ ڈیولپنٹ نہیں ہو رہی ہے جو سندھ کا حق بنتا تھا شہر میں بنیادی سہولیات کا فتکان شہریوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے پارک اور تفریم مقامات شہر سے ختم ہوتے جا رہے ہیں کئی پارکوں پر قبضہ مافیا کا راج ہے تو کئی پارک بنجر اور میدان میں تبدیل ہو چکے ہیں لوگوں کو صاف سترہ اور اچھا محول فرہم کرنا صوبائی حکومت اور بلدیاتی اداروں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ ہم شہریوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اردگرد کی جگہوں کو صاف سترہ رکھیں ہم باحثیت عوامی منتخب نمائندے اپنے حلقوں کی عوام کو سہولیات کی فرہامی اور ان کی خدمت کے لیے ہما وقت حاضر رہتے ہیں اینے 247 کے عوام نے ہمیں ووٹ دے کر منتخب کیا ہے ہم انہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے ہمیں جب آپ نے ووٹ دیا تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں میں میرا ایم پی ہے میری پوری تنظیم حلقے میں ہونے والے تمام تر ترقیاتی کاموں کا کریڈٹ وزیر آزم عمران خاند کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے فنڈ چاری کیے جو کام صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے وہ کام وزیر آزم عمران خاند کر رہے ہیں ہم وفاقی حکومت کے تعاون سے ہم حلقے کی عوام کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے